بادل سا گھرچے ہم سابن سابر سے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم کلاس فسٹ کے بچو گوڈ مارننگ آج ہم نے پڑھنا ہے آپ کا سیکنڈ یونٹ یعنی جو فسٹ یونٹ تھا آپ کا وارٹر از پریشیس پانی بہت قیمتی ہے تو وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا یونٹ ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا یعنی ریڈنگ بھی اور باقی ساری چیزیں جو بھی اس یونٹ میں آ رہی تھی میں نے آپ کو ساری وہ کمپلیٹ کرا دی تھی تو آج ہمارے پاس سے یونٹ نمبر ٹو پلانٹس آن ارت یعنی پودے جو زمین پر پائے جاتے ہیں یا کون کون سے پودے زمین پر پائے جاتے ہیں کس کس قسم کے پودے پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے تو لیٹس سٹارٹ لکھا ہے لیٹس سٹارٹ آئے شروع کریں کلر دا پکچر آب دا پلانٹ کہتا ہے جو آپ کو پکچر دکھائی دے رہی ہے آپ کی بک پر جو پہلے پیج پر ہے یونٹ نمبر ٹو کے پہلے پیج پر ہے اسے آپ نے دیکھنا ہے تو کلر کورڈ کیا ہوگا کس طریقے سے آپ نے بھرنا ہے جو فلار سے یعنی جو فولو والا پورشن ہے پودے کا اس کو آپ نے یلو کلر سے بھرنا ہے جو فروٹ والا پورشن ہے اس کو آپ نے ریڈ کلر سے بھرنا ہے جو لیوز کا پورشن ہے وہ آپ کو گرین سے بھرنا ہے سبز رنگ سے بھرنا ہے سٹیم کی کلر کو اپنے گری سے بھرنا ہے اور روٹ کا جو سسٹم ہے جو روٹ کا جو پورشن ہے اس کو آپ نے برون رنگ سے بھرنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس ایک پلانٹ کے جو پکچر ہے اس کو ڈرا کرنا ہے سیمپل کے طور پر یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلریڈی بنی ہوئی ہے آپ نے صرف اس کو ہی دیکھ کر اپنی بکس پر بھی اسی طرقے سے اس پودے کو بنانا ہے دیکھا ہے آگے ایک پلانٹ has many parts کہتا ہے کہ ایک پودے میں بہت سارے parts ہوتے ہیں بہت سارے حصے ہوتے ہیں parts ہوتا ہے حصہ plant means pody many means بہت کہتا ہے کہ ایک پودے میں بہت سارے حصے ہوتے ہیں let us learn about plants and their parts آئیے ان پودوں کے بارے میں پڑھیں اور ان کے حصوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہے plants یعنی پودے سب سے پہلے ہم پودوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ پودے کیا ہوتے ہیں یا کیسے ہوتے ہیں لکھا ہے plants are living things کہتا ہے کہ پودے جاندار چیزیں ہوتی ہیں living things means جاندار چیزیں کہتا ہے کہ پودے جاندار چیزیں ہوتی ہیں we see various plants around us کہتا ہے کہ ہم اپنے اردگرد بہت سارے پودوں کو دیکھتے ہیں ہم اپنے آس پاس بہت سارے پودوں کو دیکھتے ہیں plants make our earth beautiful and colorful کہتا ہے کہ پودے ہمارے زمین کو ہمارے آس پاس کو خوبصورت اور رنگین بناتے ہیں beautiful means خوبصورت اور colorful means رنگین some plants are very big کہتا ہے کہ کچھ پودے جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اب نیچے آپ دیکھیں گے لکھا ہے tree shrub اور herb یعنی plants کی قسمیں پودوں کی قسمیں ایک تو tree ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے دوسرا آگے شرب جس کو آپ جڑی بوٹیاں بھی کہتا ہے کہ چھوٹے پودے اور herb تو آج کے لئے اتنا آپ کو کافی ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی next time اس سے آگے پڑیں گے sorry جو شرب ہوتے ہیں وہ جھاڑی دار قسم کے پودے ہوتے ہیں یعنی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور herb جو ہیں بلکل چھوٹے ہوتے ہیں جن کو آپ ملب دوائیوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو بہت سارے دوائیاں ان سے لی جاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا آپ کو کافی ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کل ہم اس سے آگے پڑیں گے thank you